سابقہ رکنہ تلنگانہ سٹیٹ وقف بورد و ریاستی صدر تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس فورم مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ کی جانب سے نو نامزد چیرمن ادو اکیڈمی خواجہ محمد مجیب الدین کی تہنیت تقریب منقض کی اور ان کی شال پوشی و گل پوشی کی اس موقع پر سابقہ چیرمن اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سید اکبر حسین مفتی محمد مستان علی خادری میر واجد علی خان ایڈوکیٹ محمد ساجد علی ایڈوکیٹ سید اشرف حسین اور دیگر موجود تھے اس موقع پر سابقہ وقف بورد رکنہ وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ آپ تک کی اردو اکیڈمی کی تاریخ کا طاقتور چیرمن خواجہ محمد مجیب الدین ہے آپ یہاں اسکیمات کی بھی پیماندگی دور ہوگی اور بجٹ بھی آئے گا اور نئی اسکیمات بھی شروع ہوں گے کیونکہ سابقہ میں خواجہ محمد مجیب الدین تیارس پارٹی ریاستی اخلیتی سیل کے صدر بھی تھے وہ ریاست کے 36 ڈسٹکس میں واحد ایک ہی مسلمان جو ڈسٹک صدر بنائے گئے ہیں اور وہ وزرالہ کی خریبی رفقہ میں شمار کی جاتے ہیں